اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ ہمیں بچا کے رکھ منافقین سے مشرقین سے سازشیوں سے مکاروں سے دھوکے بازوں سے فریبوں سے فریبیوں سے آپ جب اللہ سے پناہ مان لیں گے یاد رکھیں تو منافقین جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہیں منافق وہ لوگ یا وہ رشتے جو موپے مجھے تو پہلی بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس طریقے سے یہ لوگ کتنا زیادہ یعنی کہ دوگلا پن کر سکتے ہیں وہ نفرت رکھیں یقین مانیں اگر میرے دل میں کسی کے لیے نعوذب اللہ کسی بھی وجہ سے کوئی بات ہے کوئی برائی ہو تو میں دوبارہ اس سے آبوائٹ کروں گی مجھ سے نہیں ملوں گی اگر مجھے کوئی ایسی وائب آئے گی اٹلیس میں دوگلا پن نہیں کروں گی اگر مجھے وہ شخص یا وہ بندہ یا بندی نہیں پسند کی وجہ سے اس کے کسی عمل کی وجہ سے ورنہ مجھے کوئی شوف نہیں ہے کسی سے کوئی دشمنی مول لینے کا لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہے بھی تو میں یا تو اس سے آبوائٹ کروں گی یا پھر میں اس طریقے سے گوگلا پن نہیں کروں گی میں صرف کام کی بات کروں گی اگر کسی شخص سے بات کرنی پڑے لیکن مجھے حیرت ہے مجھے آپ کے لئے دل میں نفرت رکھے اور پھر آپ سے اس طریقے سے ملتے ہیں آپ کا ہاتھ پگڑ کے بھی لے جاتے ہیں آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں اور ایسا شو کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا ہمدرد آپ کا کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کے لئے کوئی نہیں ہے پھر وہ آپ ہی کے مطابق بات کرتے ہیں آپ کے اندر کے راز نکلوانے کے لئے تو آپ شکر ادا کریں کہ اگر آپ کا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ پناہ ہمیں رکھے یہ جو منافقین ہیں وہ خود میں سوچتی ہوں کہ کس قدر تکلیف و پریشانی میں ہوتے ہوں گے کہ انہیں اتنا نفرت رکھیں گے باوجود سازشیں کرنی ہوتی ہیں پلاننگ کرنی ہوتی ہیں تو ان کے لئے تو پہلی بات یہی خود سزا ہے اور جو حاسدین ہیں منافقین ہیں ان کے لئے تو فاسی سزا یہ ہے کہ جن سے وہ نفرت کرتے ہیں جب وہ خوش ہوں گے تو وہ اس آگ میں جلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کے شر سے بجہ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے جو کہ ہم لوگوں سے یعنی کہ دو غلطاً پن کریں نفرت کریں اور جو ہے یعنی کہ حسد کریں تو اللہ تعالیٰ بس بچا کر رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے شماروں لگوں میں نہیں ہیں